کچھ آتمیں ایسے ہیں جو خود ہی نہیں تر پاتی ہیں بڑی کمجور ہیں ڈوب ڈوب جاتی ہیں فشل فشل جاتی ہیں سنبھل نہیں پاتی ہیں ان کو سنبھلنے کے لیے ان کو ابارنے کے لیے ان آتماؤں کو تارنے کے لیے ایسے مہان آتماؤں کا اتار ہوتا ہے جیسے رام کا اتار ہوا رام گرہست آشرم میں تھے بڑا پیارا نام ہے رام منش کو چوٹ لگتی ہے تو بھی کہتا ہے رام دکھ ہوتا ہے تو کہتا ہے رام آپ بچاؤ مجھے اس دکھ سے بھگوان شری رام کا اتار اویدھا میں ہوا تھا مہاراجہ دشرت کا شمان بڑھانے کے لیے کوشلیہ کے ماتھم سے بھارت کی دھرتی کا پاپ اور پاپی دونوں کو کم کرنے کے لیے رام نے اتار لیا تھا کرشن نے مطورہ میں اتار لیا تھا کرشن بھی گرہست آشرم میں تھے اور کرشن بہت بدھیمان تھے رام بھی بہت بدھیمان تھے اور دونوں بہت گڑوان بھی تھے پھر پرشن رام کا اتار بھی اتر پردیش میں ہی ہوا ہے ساجہان پور جلے میں یہ مطورہ اور اویدھا کے بیچ میں جلہ ساجہان پور ہے وہاں پر پرشن رام نے اتار لیا تھا وہ بھی بھگوان کہلائی لیکن پرشن رام برکت مہتما تھے وہ سنت تھے گرہست نہیں تھے برمچاری تھے اور پرشن رام جی ڈنکا بجا کر کہتے تھے ان سے کوئی ان کا پریچے پہنچتا تھا تو وہ بتاتے تھے باہل برمچاری ہوئے ان کے اندر ایک خاص ہمت تھی کہتے تھے باہل برمچاری ہوں لیکن دوسری بات جو بتاتے تھے پرشن میں وہ تھوڑا سا لوگوں کو ڈر بھی لگ جاتا تھا کہتے تھے باہل برمچاری اتی کروڈھی اور اتی کروڈھی ہوں اب یہ کٹھن بات ہے باہل برمچاری ہونا بہت بڑا گون ہے لیکن اتی کروڈھی ہونا ہی کروڈھی ہونا تو چلو ایک سیمہ لیکن اتی کروڈھی پرشن رام جی شت بولتے تھے کہ میں اتی کروڈھی ہوں پہلے سے بتاتے تھے کہ ہمارے شاد سونس سمجھ کر بیوہار کرو سونس سمجھ کر بات کرو میں اتی کروڈھی ہوں اگر بات بگڑ گئی تو ترنت مار بیٹھوں گا اتی کروڈھی جب جیسا چانس پڑا وہ ایسا بل لیتے ہیں وہ بہت بیکار لوگ ہیں تھالی کے بینگن ہیں جدھر تھالی چک گئی ادھر لڑک جاتے ہیں وہ کوئی نہ سدھ نہ برمچاری ہے نہ سدھ سنساری ہے نہ صحیح گریشت ہے نہ صحیح بیرکت ہے کچھ ایسے بھی برمچاری ہوتے ہیں جو بڑا پہ میں برمچاری بن جاتے ہیں اسی شال کی عمر ہو گئی تو برمچاری ہو گئی اب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ کمجوری کا نام مہتما گاندھی ہے وہ برمچاری ہے حالانکہ بڑا پہ میں بھی برمچاری ہونا کوئی برا نہیں ہے اچھی بات ہے کبھی بھی ہو جاؤ اس کے لئے ہمارے پاس میں کبھی کبھی کچھ گرہست دمپتی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے شنکل پہ لیتے ہیں کہ اب ہم پتی پتنی دونوں برمچاری سے دیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ابھی تم ایک شابتہ ہی برمچاری رکھو شابتہ میں چھے دن برمچار اور ایک دن سنساری جیون جیون کیونکہ آپ کا جو بیوہ ہوا ہے وہ شانساری جیون جینے کیلئے ہوا ہے اب ایک دم بریک تم لگا نہیں پاؤگے اب میرے سامنے شنکلپ لے لوگے تو پھر فس جاؤگے اور فسنا بھی نہیں چاہیے اور کسی کو فسانا بھی نہیں چاہیے اور شنکلپ لے کر ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے اس لئے شنکلپ ہی سوہ سمجھ کر لینا چاہیے جیسے بھیشم پتہمہ نے پرتیگیا لیا تھا تو انہوں نے پرتیگیا پوری کیا ہے اس لئے بھیشم پرتیگیا کی نام سے پرتیگیا کا سمبودھن پرارم ہو گیا پرتیگیا میں بھیشم کا نام بھیششن میں لگا دیا گیا لوگ کہتے ہیں بھیشم پرتیگیا یعنی اڈگ ہے ڈگنن اور منوسکی پرتیگیا میں بہت بڑی سامرت ہوتی ہے آپ کوئی پرتیگیا جب لے لیتے ہیں پرن لے لیتے ہیں تو آپ کے اندر اس پرن پرتیگیا کو پرن کرنے کے لیے سامرت بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسی طرح کا واتورن بھی ملنا چاہیے اسی طرح کی شنگت ملنے چاہیے اس لئے سنسار میں سنساریوں کے ساتھ رہ کر کے برمچھر کا پالن بہت کم لوگ کر پاتے ہیں کیونکہ سنسار کے بیچ میں سب چاروں تر بھوگی بیلاسی بیوچاری دوراچاری اور سب طرح کی لوگ ہے کوئی کچھ کر رہا کچھ کر رہا تو وہاں تھوڑا سا اپنا من بیچلت ہونے کی زیادہ سمبھاؤنہ رہتی ہے اس لئے جو واسطرک برمچاری ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی تھوڑا سادہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ بھوجن کا پربھاو آپ کے شریر پر ڈائریکٹ چھے گھنٹے بعد اثر آجاتا ہے اور مرچ مسالہ تو سبی کو کم ہی کھانا چاہیے مرچ مسالہ ادھک کھانے سے پائلس کی بیماری کونسٹی پیشن کی بیماری اور ڈائجیسٹن خراب ہونے کی بیماری ادھک پیدا ہوتی ہے مرچ مسالہ کم کھانے اور میٹھا بھی بہت زیادہ مت کھائی ہے کتنے لوگ آدھا آدھا کلو گلاب زامن کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد مشکراتے ہیں اور دس بیس جگہ بتاتے بھی ہیں کہ ہم ایک بار میں آدھا کلو گلاب زامن کھا لیتے ہیں اپنی شعباسی بھی بتاتے ہیں کہ میں اتنا بیر آدمی ہوں کہ آدھا کلو ایک بار میں ختم کرتا ہوں گلاب زامن لیکن یہ بات غلط ہے اگر تمہارے جیسے دو سو رشتے دار کسی کے کنیا کی بیواہ میں سامل ہو جائیں تو پتا چلے کہ ایک کنٹل گلاب زامن دو سو لوگ ہی کھا گئے ایک گلاب زامن کھائیے دو کھا لیجئے بس اس کے بعد بریک لگا دیجئے یہ من بڑا لالچی ہے من بڑا چنچل ہے یہ اور کھانا چاہتا ہے یہ ہر جگہ اور چاہیے اور چاہیے اور من کبھی ترپت نہیں ہوتا ہے آپ کی اندرییاں تھک جاتی ہے لیکن من پھر بھی ترپت نہیں ہوتا ہے درشی کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں لیکن من پھر بھی ترپت نہیں ہوتا ہے من نردیش دیتا ہے اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو جس سمیں میں پہلی بار کٹمانڈو گیا نیپال راشت کی راجدھانی کا نام کٹمانڈو کٹمانڈو نام اس لئے اس کا رکھا گیا تھا جو وہاں اپراند کرتا تھا تو کٹمانے لکڑی اتنی موٹی لکڑی اور بہت لمبی اس میں چھیند ہوتا تھا چھیند میں جنجیر ہوتی تھی اور اسی جنجیر سے اس کا پاؤں بان دیا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے اس کو کٹ مار دیا گیا اس لئے اس کا نام کٹمانڈو ہے اور کٹمانڈو پربت کی سرنکھلاؤں سے گھیرا ہوا ہے ہریالی سے گھیرا ہوا ہے بہت صندر وہ پیلی ہے درشنی ہے ٹوریزم وہاں بہت آتے اور بہت اچھا ہے وہاں پسپتی ناتھ کا مندر بھی پسپتی ناتھ کی مندر میں لوگ درشن کرنے جاتے ہیں ایک بہر میں بھی گیا تو وہاں پسپتی ناتھ یعنی شیو جی کا بیل اس کی پوجہ ہوتی ہے بہت بڑا وہ پسو بنا ہو ہے یہ ہندو دھرم کتنا اودار دھرم ہے یہاں پر بیل کی بھی پوجہ ہوئی ہے چوہے کی بھی پوجہ کتنی پوجہ ہوئی ہے پجاریوں کا دیش ہندوستان ہے اور دھن ہیں ہندو لوگ دھن ہیں یہ مہلائیں جہاں پر آستہ کوئی نہ کرتا ہو وہاں پر بھی آستہ کر لیتے تو ہاں پسپتی ناث کا مندر ہے تو کٹ منڈو جب میں گیا تو میں اس سمئے تک پہاڑ کبھی درسن نہیں کیا تھا پروت نہیں دیکھا تھا تو جب نیپال گنج سے میری یاترہ پرارم ہوئی ڈیشٹک باکی نیپال راشت میں اسٹار ڈیشتار تو میں پہاڑوں کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا دیکھتا رہا دیکھتا رہا رات ہو گئی تو بھی دیکھتا تھا تو بس کی لائٹ میں دکھائی دیتا تھا آنکھیں تھک گئی لیکن من کہتا تھا اور پہاڑ دیکھو اور پہاڑ دیکھو مجھے لگا کہ من کبھی ترپت نہیں ہوتا ہے من بھونکھا کا بھونکھا رہتا ہے اس من کی بھونکھ کو کون مٹا سکتا ہے اور من کیسے ترپت ہو سکتا ہے اس لئے کتنے لوگ سنسار میں پربیش ہوتے ہیں تو اتنا بھوگوں کو بھوگتے ہیں کہ ان کے بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ کی شریر کا راجہ ہے آپ کی شریر کا راجہ یدی کوئی ہے اس کا نام ہے بیر اس بیر کی رچھا یہ جو آپ کی مخمنڈل پر چمک ہاتھوں میں چمک مستق پر لائٹ دکھائی دیتی ہے یہ بیر کا ہی پرباو ہے چاہی اسطری ہو یا پرش ہو اور جس کے شریر میں بیر شکتی پرن رہتی ہے اس کا شریر چمک دمک دا اور اس کی اس من شکتی بہت تیز رہتی یاد شکتی جتنا زیادہ تم اپنا بیر اسکھلت کرو اتنا تمہارا دماغ کمجور ہو جائے بلکل کھوپڑی رہ جائے گی اندر کچھ نہیں رہے کھوکھلا کھوپڑا میں کھوکھلا کچھ بچے گا نہیں اس لئے ہنوان چاریسہ میں ایک چوپائی لکھی آپ تیج سمھر رو تینو لوگ ہاں کتے آپ ہے ہنوان جی نے جو درون گیر پہاڑ اٹھایا تھا وہ برحم شریر کی بل سے ہی اٹھایا تھا ان کے شریر میں بیر شکتی تھی وہ برحم چاری تھے ہنوان جی نے اکیلے جا کر لنکا میں جو آگ لگ تھی پیڑوں کو کھاڑا تھا تو وہ ان کی شکتی تھی یہ شکتی کو آپ سمہ سوامی دیانند سرشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے دو سان لڑ رہے تھے جو 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 رہے دیانند سرشتی آری سماج کے سان ستھا پک مورد پوجا کے بیرود ہی جہر پلا کر ان کی مرتو کی گئی تھی جگن نات نام کے بندری نے ان کو جہر پلا دیا تھا بوجن میں کھلا دیا تھا کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے مورد پوجا کا وہ کھنڈن بہت کرتے تھے اور میں تو سوچتا ہوں کم سے کم جو کشی کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور جو ناستک ہیں ناستک سے تو یہ بہت اچھے ہیں جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں کم سے کم آج مورتی کی پوجا کریں گے کل چیتن تک کی بھی پوجا کریں گے ان کے اندر سر دھاتو ہے تو دیانند سرسطی نے دو لڑتے سانو کو پکڑ کر دائنے سائیڈ اور بائیں سائیڈ ڈھکیل دیا تھا دونوں سان گر گئے تھے اتنی ان کے شریر میں شکت تھی برم چر کا تک ان کے پاس بہت سانساری بیکتی کو ایک پتنی برت اور ایک پتی برت کا پالن کرنا چاہیے اور شادو کو پرن برم برم برد 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 جس شادو میں برم برد برد پرن ہوتا ہے وہ شادو تیجش بھی ہے تپس بھی ہے اور وہ جس اس کو آشیر بات دے دیتا ہے یا کچھ بول دے گا یا اس کی آت بول دے گی کہ اس کو یہ مل چاہیے تو آشیر بات بھی پھلیت ہو جاتا ہے جبرد دستی آشیر بات نہیں لینا چاہیے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں جبرد دستی ہاتھ پکڑ کر اپنی سیر پی رکھ لیتے اور کبھی کبھی تو کوئی ادھر کھیشتا کوئی ادھر کھیشتا ہے کوئی پھول بھینکتا ہے کوئی مالا ڈالتا ہے کوئی اور کرمشا لائن سے آ کر درشن کرتے جاؤ زیادہ نہیں ایک ایک شکنڈ گرو جی سے بولتی بھی جاؤ ایک ایک منٹ میں شاہ لوگ نپٹ جائیں گے شاہ پورو شاہ میلائیں دس منٹ میں چھہسو چھہسو نپٹ جائیں چھہسو سے زیادہ تو اوپر آئیں گے